دوستو آئی ایس کے انٹروی کے دوران لڑکی امیدوار سے پوچھا گیا ایک عورت کے نو بچے ہیں اس میں سے آدھے لڑکے ہیں بتائیے جہے کیسے سنبھو ہے تو گائز کچھ ایسا ہی کوچنس آئی ایس کے انٹروی میں پوچھے جاتے ہیں جو کینڈیڈٹ کا آئی کیو لیبل ٹیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں بھی آپ سے کچھ ایسا ہی لوجیکل کوچنس پوچھوں گا جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے گائز آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں فرسٹ کوچن بورڈ میمبر نے امیدوار سے پوچھا ایسی کونس جگہ جہاں سو لوگ جاتے ہیں تو واپس ایک سو ایک لوگ آتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو پہلے سے اس کوچن کا انصر پتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دوستو امیدوار نے اس کا صحیح جواب دیتے ہوئے کہا سر شادی میں بارات لے کر نیکشٹ کوچن کوچن نمبر ٹو بورڈ میمبر نے امیدوار سے پوچھا لڑکیوں کے کس انگ پر کبھی پسینہ نہیں آتا دوستو امیدوار نے اپنی سوج بوجھ دکھاتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا سر ہونٹوں پر سر ہونٹ ہی ہے جس پر کبھی پسینہ نہیں آتا نیکشٹ کوچن کوچن نمبر ٹری بورڈ میمبر نے امیدوار سے پوچھا وہ کیا ہے جو جتنا زیادہ آپ کے پاس رہے گا اتنا ہی کم دکھے گا دوستو امیدوار نے اس کا صحیح جواب دیتے ہوئے کہا سر اندھیرہ نیکشٹ کوچن کوچن نمبر ٹو اور بورڈ میمبر نے امیدوار سے پوچھا وہ کیا ہے جو گائے کے پاس چار اور لڑکی کے پاس دو ہوتے ہیں دوستو امیدوار پہلے اس سوال کو سننے کے بعد گبرا گیا لیکن اپنے سوج بوجھ دکھاتے ہوئے امیدوار نے کہا سر پیر کوچن نمبر ٹو دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ کوچن ہے یہ دوستو آئیے اس کے انٹرویو کے دوران لڑکی امیدوار سے پوچھا گیا ایک عورت کے نو بچے ہیں اس میں سے آدھے لڑکے ہیں بتائیے جہے کیسے سمبب ہے تو دوستو اگر آپ کو پہلے سے اس کوچن کا انصر پتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں دوستو لڑکی امیدوار نے کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد اس سوال کا جواب دیا سر ایک عورت اور نو بچے جانے کل دس لوگ ہیں اس میں سے آدھے پانچ لڑکے ہیں موسیقی